ان کی تشریحات جو علماء امت سے منقول ہیں وہ اصل ہیں چھوٹا اور بڑا کوئی بھی آدمی اصل نہیں ہے کوئی شخصیت اصل نہیں ہے میں غلطی کروں یا میرے بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو وہ غلط کہا جائے گا اس کو جس سے غلطی ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا اس کی غلطی کو غلط کہا جائے گا تو دعلم دیوبند نے کچھ چیزوں کی نشان دہی کی وہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ان کو معنی نہیں گیا مسئلہ باقی رہ گیا اور دعلم دیوبند کا فتوہ معلوم ہے آپ کو آج تک باقی ہے یہ غلط فہمی پہلانے کی بات مناسب نہیں ہے کہ فتوے کا انکار کر دیا جائے جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہا جائے گا جو غلط بات ہے اس کو غلط کہا جائے گا دعلم دیوبند کے اندر جماعت کے کام پر اس وقت سے پابندی لگائی گئی نہ ان کا کام نہ ان کا کام اس کا فتوے سے تعلق نہیں ہے اس کا جھگڑے سے تعلق ہے اس کا انتظامی مسئلے سے تعلق ہے کہ جب دونوں گروپ کام کریں گے طلبہ میں تو لڑائی ہونے کا اندیشہ ہوگا اس انتظامی مسئلہت کے تحت اس کو بند کیا گیا اسی طرح سے باقی ہے اور حضرت محتمیم صاحب نے جب اعلان کیا تھا بند کرنے کا اسی وقت یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ یہ کب تک بند رہے گا جواب یہ ہے مسالحات ہونے تک بند رہے گا کل کو مسالحات کر لیں کل کو ختم ہو جائے گا ہمارا فیصلہ تو دو باتیں الگ الگ ہیں کام وہاں پر دونوں فریق بن کیا گیا انتظامی مسئلہت سے لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے واضح بات ہے کہ وہ فتوہ اپنی جگہ باقی ہے اور فتوہ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے مسئلہ ہے اللہ کے دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا علماء دیوبند کی فکر کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ کے دین کی تشریح جو ہم تک پہنچی ہے صحیح تشریح اس کو باقی رکھیں اور آپ غور کریں کہ سارے اکابر سے الگ ہو کر سارے اکابر امت کی طریقے سے الگ ہو کر کوئی آدمی صحیح رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا آپ اس کو صفائی کے ساتھ سننے اور اس کے بعد میں ایک بات اور کہوں گا اگر جب تک آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا غلطی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا لیکن جب تک نہ آئے تو آپ اپنے اپنے دنے پیسے کام کر رہے ہیں کر لیں کوئی بابندی تو نہیں لگاتا لیکن آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں سارا کام آپ ہی کے طریقے پر ہو یہ آپ کی غلط بات ہوگی لہٰذا اس کی وجہ سے اگر مسجدوں میں جھگڑا ہوتا ہے آپ اگر فلا اور فلا سے تعلق رکھنے والی جماعت کو مسجد میں آنے پر لڑائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو یاد نہیں رہا میں نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی فیروز قاسمی کا ایک اور دجل سامنے آیا مفتی فیروز صاحب کے بارے میں لوگوں کہنا ہے کہ دارورون دیوون سے نہیں پڑھے ہیں تیوبند میں کسی مدرسے سے پڑھے ہیں اور اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں اپنے آپ کے نام قاسمی لکھتے ہیں اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو ایک غلط بات ہے کہ پڑھے کسی اور مدرسے سے ہو اور لکب کسی اور مدرسے کا لگا یہ تو امراضی والوں کے جاج کا بھی صحیح ہے بہرہر ان کا معاملہ ہے چونکہ ان کی جماعت میں مناسات صاحب کہتے ہیں بگر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا تو یہ جھوٹ بولنا ان کے ہاں یہ پیدائشی حق ہے جیسا کہ ابھی دارورون دیوبند کے فتوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دارورون دیوبند کے فتوے کے بارے میں مولانا محمود بلنشاری سے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں عیسوب بھائی واپی کا نام لیا ہے کہ مولانا سعید کاندھلوی اہل سنت اور جماعت سے خارج ہیں اور کفر کا فتوہ ہے دارورون دیوبند نے قطعی طور سے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اگر جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ ہے دارورون نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے مفتی فیروہ اہی فتوہ سروس علیہ کے آج تک دارورون کا یہی چلا آ رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے کفر کا فتوہ ہے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں تو اس کا کہنا غلط ہے دارورون نے کہا ہے کہ انبیاء کی شان میں گستافی کرتے ہیں تفسیر بھی رائے کرتے ہیں بہت سارے وجود پہ کہا کہ اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے امت کو بتانا اور خاص طور سے تبلیغی جماعت کو بتانا ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعید کاندھلوی اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا صبح گمراہی کا راستہ ہے اور ان پر قدگن نہ لگائے گیا تو تبلیغی جماعت کا ایک بہت دوڑا فرقہ فرقہ ظالہ میں تبدیل ہو جائے گا یہ دارالوم دیوبن کا فتوہ ہے مفتی فریض صاحب دارالوم سے پوچھیں یہ فتوہ دارالوم میں دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو دارالوم بتا دے گا لیکن جب دارالوم نے ان کو گمراہ یا کافر نہیں کہا ہے تو دارالوم کیسے کہے گا گمراہ و کافر ہے اور مفتی فریض صاحب نے اس بنیاد پر پوچھا ہے کہ دارالوم کہتا ہے کہ نہیں کہتا میں نے فتوہ بھی بھیج دیا ہے تو کیا اس دارالوم کے فتوے کو جو کہا کہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں اور ان پر قدگنہ لگایا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ زادلہ ہو جائے گا جب اس آدمی کو کسی آدمی کو دارالوم نے کہہ دیا ہے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور پر قدگنہ لگانا ضروری ہے کیا مفتی فیروز صاحب اس فتوے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے سوال ہے میں امراؤتی والوں سے گزارش کرتا ہوں لحظہ امراؤتی والوں سے گزارش ہے کہ مفتی فیروز خان صاحب سے پوچھیں کہ دارالوم کے اس فتوے کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اور دارالوم اگر کسی کے بارے مکہزیہ گمراہی کے راستے پر آدمی چل رہے تو اس کی طرف لوگوں کو جوڑنا کیسا ہے وضاحت کے ساتھ میں نے یہی بات مفتی فیروز صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے گیارہ بجے رات کا وقت دیا تھا لیکن وہ بھاگ گئی گیارہ بجے رات کو دس کال میں نے کیا لیکن وہ اٹھائے نہیں آج پھر میں مفتی فیروز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دارالوم نے جس کے اوپر گمراہی کے راستے پر چلنے کا فتوہ دیا ہو اور اہل سنت والجماعت اور جمہور سے الگ ہٹ کے راہ بنانے والا فتوہ دیا ہو کہ الگ تلکے جو گمراہی کا راستہ ہے تفسیر بھی رائے کا فتوہ دیا ہو تفسیر بھی رائے کرتے ہیں انبیاء کی شان میں بیعد بھی کرتے ہیں جس کے اوپر دارالوم نے فتوہ دیا ہو تو اس کی طرف لوگوں کو جوڑنا چاہیے یا لوگوں سے کوئی روکنا چاہیے اگر کوئی ایسے آدمی کو لوگوں کو جوڑتا ہے ظاہر دارالوم کی مخالفت کرتا ہے تو مفتی فیروز صاحب بتانے ہیں اس دارالوم کے فتوے کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں کہ دارالوم نے فتوہ دیا ہے کی نہیں دیا فقط اسلام